دوستو اگر آپ ایک دکاندر ہے یا آپ اونلین سے بزنس کرتے ہو تو آپ کی بینک اکاونٹ میں جیدہ تر پیسہ ریسیب کرنا ہوتا ہے اس کے لیے تو آپ ایک فون پر کیورکوڈ اونلین سے بلکل فری میں اوڈر کر سکتے ہو یا آپ فون پر کیورکوڈ کی ساتھی ساتھ فون پر اسپیکر آپ اونلین سے اوڈر کر سکتے ہو اس کے لیے دوستو آپ کو فون پر بزنس اکاونٹ اوپن کرنا پڑے گا تو بھی جا کے دوستو آپ یہ دونوں چیز online order کر سکتے ہو تو کیسے فن پہ business account open کرنا ہے اور کیسے QR code and speaker online سے order کرنا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں پورا step by step اس ویڈیو میں باتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع سے انتوک دکھئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا ایک چھوٹی سی request اگر آپ میرے چینل پر بلکل نیا ہے تو میرے چینل کو ضرور ساسکرائب کیجئے اور ساتھ میں ایک پیارا سا کومنٹ کیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو visit کرنا ہوگا play store پر اس کے بعد فن پہ business account کی جو features ہیں ساری features کی باری میں آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کی accept payment اس کے بعد آپ check you are transaction آپ ساری چیز دیکھ سکتے ہو get settlement اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو smart speaker اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو business loan up to 5 lakh اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو manage تو یہ ساری چیز ساری features آپ دیکھ سکتے ہو payment keyword code آپ دیکھ سکتے ہو quick support آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ جو application ہے آپ کو سب سے پہلے install کرنا ہے تو یہ نام آپ دیکھ لیجے جیسے کی phone pay business merchant app اس application آپ کو download کرنا ہے اس application کی link اس ویڈیو کے description پر مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے download کر سکتے ہو اس application کی جو size ہے یہ 20 MB کا ہے تو یہ آپ download کر لیجے اس کا rating آپ نیچے دیکھ سکتے ہو کافی اچھی rating ہے جیسے کی 4.0 rating ہے اور یہاں آپ comment دیکھ سکتے ہو کی full star ہے یہ کافی مطلب useful application ہے تو سب سے پہلے تو یہ download ہونے دیتے ہیں اس کے بعد باقی process آپ لوگ کو میں دیکھانے والا ہوں دیکھیں یہ download جو ہے complete ہو چکا ہے اب یہ install ہو رہا ہے اس کے بعد open option پر click کرنا ہے کبھی کبھی یہ black ہو سکتا ہے کیونکہ جب بھی account کی information fill کرنا ہوتا ہے تو بھی کیا ہوتا ہے کی black ہوتا ہے تو یہ آپ کو گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد allow phone پر business send you a notification آپ کو allow کرنا ہوگا اس کے بعد جو location ہے یہ آپ کو allow کرنا ہے اس کے بعد جس number کی true آپ phone پر business account بنانا چاہتے ہو وہی mobile number یہاں fill up کرنا ہے اور وہی mobile number bank account کے ساتھ link ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے دیکھیں verify option ہے verify option پر آپ کو click کرنا ہے verify option پر click کرنے کی بعد اس mobile number پر four digit کا ایک otp send کیا جائے گا otp آپ کو fill up کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے automatically آپ fill up ہو جائے گا اس کے بعد next interface کچھ اس طرح آپ کی سامنے open ہوگا سب سے پہلے دیکھئے shop service آپ دیکھ لیجے shop service کے لیے آپ یہ چیز کر سکتے ہو اور online business website کے لیے آپ second چیز کر سکتے ہو جیسے کی اگر آپ چھوٹے مٹھے دکاندار ہو تو آپ پہلا option choose کرنا ہے پہلا options کی اندر آپ کو کیا کیا ملے گا آپ دیکھ سکتے ہو number one آپ کو qr code ملے number two smart speaker ملے گا اور number three p o s machine ملے گا تو اس کے لیے تو fast option choose کرنا ہے choose کرنے کے لیے جو box ہے is box tick mark کرنا ہے جیسے آپ tick mark کروگے نیچے دیکھیں continue option ہے continue option پر click کرنا ہے جیسے آپ continue option پر click کروگی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دو options دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے دیکھیں select your store type اگر آپ چھوٹے دکاندار ہو تو پہلا option choose کرنا ہے اگر آپ بڑا دکان ہے یا بڑا business ہے تو اپ second option choose کرنا ہے اس کے لیے square feet رکھا گیا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ small scale store less than 200 square feet اور نیچے دیکھیں large scale store more than 200 square feet یعنی کہ نیچے جو ہے یہ چھوٹا 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 ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پہلا option choose کرنا ہے چھوز کرنے کے بعد continue option پر click کرنا ہے جیسے آپ continue option پر کلک کروگی کلک کرنے کے بعد select your business تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ business select کرنا ہے کہ آپ کیا business کرتے ہو retail and shopping اس کے دیکھیں food اس کے بعد service and utility تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ چھوٹے مٹھے دکاندار ہو تو آپ کو second option choose کرنا ہے یہ option پر جیسے آپ کلک کروگی کلک کرنے کی بعد نیچے دیکھیں proceed option ہے proceed option پر click کرنا ہے جیسے آپ proceed option پر click کروگی کلک کرنے کی بعد یہاں دیکھیں enter business name یعنی کی آپ دکھان میں جو بھی نام ہوگا آپ وہ ڈال آنڈر ہے آنڈر کی ایک photo upload کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پوچھا جائے گا are you currently using any other qr code to accept payment یعنی آپ پہلے سے ptm یا باقی ایسے بہت application ہوتا ہے باقی application کی through آپ to payment receive نہیں کرتے ہو اگر کرتے ہو yes کرنا otherwise no option choose کرنا ہے جیسے میں no option choose کروں گا تو سب سے پہلے تو یہ دونوں photo میں upload کروں گا اس کے بعد no option choose کروں گا اس کے بعد continue option پر click کرنا ہے تو دیکھیں میں اس page کو completely fill up کیا ہے اس کے بعد continue option پر click کرنا ہے جیسی آپ continue option پر click کریں گے click کرنے کی بعد search your business location یعنی کہ جہاں آپ business کرتے ہو جہاں آپ کی دکان ہے وہ location آپ کو search کرنا ہے آپ location search کر سکتے ہو یا آپ direct location لگا سکتے ہو یعنی آپ دیکھ سکتے ہو یہ direct آپ open کر location کر سکتے ہو یا آپ search کر area یا landmark یا pin code کی ذریعے آپ location search کر سکتے ہو جیسے میں دیکھئے map کی true کر لیتا ہوں تو اس کے لیے second option آپ کو choose کرنے کی بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ map open ہو رہا ہے دیچھے confirm business location تو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کرو گئی کلک کرنے کی بعد دیکھئے store address یعنی کہ جو آپ address fill off کریں گے وہ ہی address پر آپ کی QR code ہے یا smart speaker ہے یہ delivery کیا جائے گا تو آپ یہ fill کرنا ہے fill کرنے کے بعد نیچے save and continue option پر کلک کرنا ہے دوستو جیسے آپ store location آپ set کریں گے set کرنے کے بعد دیکھیں almost complete ہے great your business details and location save successfully اس کے بعد نیچے دیکھیں proceed to bank details تو bank details پر کلک کرنا ہے کیونکہ اس font پہ qr code میں جو بھی پیسہ آپ receive کریں گے اس bank account پر آنا چاہیے اس کے لئے جس bank account میں آپ receive کرنا چاہتے ہو آپ وہ bank choose کرنا ہے جیسے میرا پاس state bank of india ہے اور Punjab national bank ہے تو میں Punjab national bank choose کروں گا اس کے بعد پھر allow allow کرنے کے بعد دیکھ اس mobile number device کی اندر ہونا چاہیے اس کے بعد اس mobile number کی through bank account ہے یہ لیش چھے دیکھنے کو ملے گا تو جس bank account کی ساتھ آپ QR code attach کرنا چاہتے ہو وہ ہی bank account آپ کو choose کرنا choose کرنے کے بعد continue option پر click کرنا ہے یہ black ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھئے select bank type bank account ہوتا ہے saving یا current account ہوتا ہے تو جو بھی choose کرنا ہے جس کہ میں nes saving choose کیا ہے اس کے بعد پر click کروگی click کرنے کے بعد دیکھئے ایک چھوڑا سا KYC کرنا ہے KYC کرنے کے لیے آپ کو اتنا بڑا ڈاکومنٹ fill کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی پاس pen card ہے تو pen card number سے آپ KYC کر سکتے ہو یا آپ پاس pen card نہیں تو نیچھے دیکھیں اور آدار یہ تینوں چیزوں سے آپ KYC کر سکتے ہو جیسے میرا پاس pen card ہے تو میں pen card through KYC کروں گا تو اس کے لیے تو اس box پر pen card number fill کرنا ہے نیچھے دیکھیں name mention on the card name آپ fill کرنا ہے اس کے بعد date mention ہے date آپ fill کرنا ہے اس کے بعد نیچھے آپ دیکھ سکتے ہو proceed button پر click کرنا ہے جیسے آپ یہ 3 چیز fill کریں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو add KYC details جو complete ہو چکا ہے اس کے بعد booter id یا other number sorry booter id number تو یہاں آپ type id choose کر سکتے driving license یا booter id یا other card number تو جیسے میں other number choose کروں گا choose کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ enter other number ہے تو other number یہاں آپ fill off کرنا ہے fill off کرنے کے بعد آنا آپ دیکھئے اس کے بعد request now یعنی اس box کے لیے lifetime plan آپ دیکھیں smart speaker request now تو اس کے لیے تو آپ request کرنا ہے دیکھیں یہاں offer چل رہا ہے تو جیسے آپ request now پر click کریں اس کے بعد اس جو آپ address fill have ہے اس address پر delivery کیا جائے اور لگ 3 4 دن کیا اندر اندر آپ کی address پر delivery کیا جائے تو دیکھئے جیسے آپ request now پر click کریں request now پر click کرنے کے بعد net interface کچھ اس طرح آپ سامنے open ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ loading ہو رہا ہے تو دیکھئے جیسے loading complete ہوگا اس کے بعد دیکھئے یہاں lifetime plan اور monthly plan آپ دیکھ سکتے ہو یعنی plan آپ select کرنا ہوتا ہے یہ smart speaker ہے اس کے لئے آپ کچھ پیس pay کرنا ہوتا ہے جیسے lifetime plan اور monthly plan یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا price ہے آپ دیکھ لیجے جیسے دوستو جو بھی plan choose کرنا چاہتے کرنا ہے چھوز کرنے کے بعد نیچے دیکھے process to order جیسے آپ process to order پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ پر delivery کیا جائے گا تو دوستو آئی hope یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند ہے تو like کرنا ہے چینل پر نیچ چینل کو ضرور subscribe کرنا ویڈیو اتنا ہی ہے